موسیقی اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آپ سے ایک کتاب سے کچھ حدیث مبارکہ شیئر کر رہا ہوں کل کے درس میں اس حدیث کا ایک ٹکڑا میں نے شیئر کیا تھا کتاب کا نام دوبارہ بتاتا چلوں قُرَّةُ العُيُونِ وَمُفَرِّحُ الْقَلْبِ الْمَحْزُونِ کہ آنکھوں کی چھنڈک اور اداس دلوں کے لئے فرحت کا باعث یہ کتاب کا ٹائٹل ہے عربی میں کتاب لکھی گئی تھی اب سے کوئی 1100 سال پہلے 375 ہجری کے متوفی ہیں فقی ابو اللیس نصر بن محمد سمرقندی رحمت اللہ علیہ وہ اس کتاب میں یہ جو روایت آتی ہے اس کو اب ہم یہاں سے لیں گے کہ کیا جنت میں کسی آسمانی کتاب کی تلاوت ہوگی اگر ہوگی تو کونسی یا کون کونسی تو جب یہ جنت میں یہ جنتی ان کو عطا ہوگا ایک بہت جس کے بارے میں ہم نے بات کی تھی پچھلے درس میں کہ بہت سارے تحائف اور پھر اس کے بعد وہ حورن عین جب اللہ کی حمد بیان کرے گی اور پھر اس کے اندر وہ لوگ ایسے کھو جائیں گے ایسے حالت وجد میں آ جائیں گے پھر اس میں افاقہ ہوگا اور سیر ہو جائیں گے تو عرض کریں گے کہ اے ہمارے رب ہم دنیا میں تیرا ذکر اور تیرا پیارا کلام ہم پسند کیا کرتے تھے تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ ہاں بے شک میرے پاس تمہارے لئے وہ سب کچھ ہے جس کی تمہیں جنت میں خواہش ہے اور تم اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہو گے پھر اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائے گا اے دعود علیہ السلام تو وہ عرض کریں گے لبیک یا رب العالمین یعنی اے تمام جہانوں کے مالک میں حاضر ہوں پھر ارشاد فرمائے گا کہ اے دعود میں تمہیں حکم دیتا ہوں کہ تم ممبر پر کھڑے ہو کر میرے محبوب بندوں کو زبور شریف کی دس صورتیں سناو چنانچہ حضرت دعود علیہ السلام ممبر پر تشریف فرما ہو کر زبور کی دس صورتوں کی تلاوت فرمائیں گے حضرت دعود علیہ السلام کی آواز جو کہ گانے والی جنتی ہوروں کی آواز سے بھی بڑھ کر خوبصورت ہوگی تو اس سے اہل جنت خوشی و مصررت سے وجد و سرور میں آ جائیں گے جیسے مدہوشی میں ہوں ایک جملہ بتاتا چلوں ایک نکتہ بتاتا چلوں پھر اس حدیث کو کنٹینیو کروں گا کہ اللہ تعالی نے یہاں پر بھی بشر کو فضیلت دی غیر بشر پر یعنی جنت کی تقلیق پر اس تقلیق کو فضیلت دی اور پھر اپنے نبی کو فضیلت دی اور ایسا نبی جو رسول ہو جسے کتاب دی گئی اسے بھی فضیلت دی تو بہرحال اس فضیلت کو برقرار رکھا گیا کہ وہ آواز دعودی اس آواز سے بہتر جو آواز پہلے سن چکے تھے کہ اللہ کا نبی ہے اللہ اکبر حضرت دعود علیہ السلام کی آواز خوش الحانی میں نوے مزامیر کی آواز کے برابر ہوگی جب اہل جنت کو وج سے سیر ہو کر افاقہ ہوگا تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائے گا ہے میرے بندوں کیا تم نے اس سے اچھی آواز کبھی سنی تھی تو ورز کریں گے نہیں اللہ عز و جل کی قسم آج تک ہمارے کانوں نے نہ تیرے نبی حضرت دعود علیہ السلام کی آواز کی مثل آواز سنی تھی اور نہ اس سے بہتر اور پیاری آواز سنی تھی اللہ اکبر اللہ اکبر ہمارے کان تو اس دنیا کی موسیقی کو سن سن کے خوش ہوتے رہتے ہیں ان کانوں کو ہم اللہ کی ذکر اور اس کی پیارے کلام قرآن حکیم کی تلاوت سے اس کے کانوں میں ہمارے کانوں میں یہ رز گھلنا چاہیے آئیے اس روایت کو آگے لے کے چلتے ہیں پھر ارشاد فرمائے گا میرا رب کہ مجھے اپنی عزت و جلال کی قسم میں تمہیں اس سے بھی زیادہ اچھی آواز سناؤں گا اللہ اکبر اللہ اکبر دل ذرا تھام کے بیٹھو محمد مصطفیٰ کے عاشقوں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دل ذرا تھام کے بیٹھو اللہ اکبر اب میرا رب محمد مصطفیٰ سے مخاتب ہوگا اے میرے محبوب آیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر تشریف فرما ہو کر سورہ یاسین اور سورہ تاہا کی تلاوت کیجئے تو اس روایت سے کیا معلوم ہوا یہ دو ایسی عظیم صورتیں ہیں جو جنت میں زبان مصطفیٰ سے جنتیوں کو سنائی جائیں گی پڑو صلو علی الحبیب پڑو صلی اللہ علی محمد پڑو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑو درود میرے پیارے نبی پر پڑو درود و سلام میرے پیارے نبی اور ان کی آل پر اللہم صلی علی سیدنا وحبیبنا وشفیعنا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو سلطان دو جہاں صاحب قرآن صاحب حسن سوت زیشان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تلاوت فرمائیں گے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آواز حضرت دعود علیہ السلام کی آواز سے ستر گناہ زیادہ خوشکن ہوگی سارے جنتی ان کے نیچے کرسیاں ارش کی قندیلیں ملائکہ خور و غلمان اور بچے سب خوشی سے وجد و سرود میں آ جائیں گے اور جنت کی کوئی چیز ایسی نہ ہوگی جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سورہ آسین اور سورہ تاہہ کی تلاوت پر آپ کی آواز کی نغمگی اور حسن سے نہ جھومتی ہوگی پھر اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرمائے گا اے میرے محبوب بندوں کیا تم نے کبھی اس سے زیادہ اچھی آواز سنی تھی وہ عرض کریں گے کہ تیری عزت و تیری جلال کی قسم جب سے ہم پیدا ہوئے اس سے اچھی آواز کبھی نہ سنی اور اپنے محبوب آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آواز سے زیادہ میٹھی آواز کسی کی نہیں سنی اللہ اکبر اللہ اکبر ابھی حدیث جاری ہے اب ذرا دل اور تھام کے بیٹھو اللہ اکبر ابھی بلندی چل رہی ہے اس روایت کی پھر اللہ عز و جل ارشاد فرمائے گا مجھے اپنی عزت و جلال کی قسم میں تمہیں اس سے بھی زیادہ میٹھی اور سریلی آواز سناؤں گا پھر اللہ تبارک و تعالی خود سورہ انعام اللہ اکبر سورہ انعام کی یہ فضیلت بھی سن لو شاید کبھی نہ سنی ہو یہ سورہ مبارکہ ہے جو جنتیوں کو میرا رب خود سنائے گا جب جنتی حق تبارک و تعالی کا کلام سنیں گے تو وجد و مستی میں ہوش و حواس کھو بیٹھیں گے تمام مال و ازباب پردے ہجابات محلات درختیں ہوریں اور نور کے سمندر بے قرار ہو جائیں گے باغات جھوم اٹھیں گے تمام درخت اور نہرے کلامِ عزیز و غفار کی مٹھاس سے وجد کرنے لگیں گی جنت بھی وجد میں آ جائے گی اس کے ستون خوشی سے لہرائیں گے آرش کرسی ملائکہ سب جھومنے لگیں گے اور جنت اپنے تمام ساز و سامان سمیت محبت و شوق سے وارفتہ ہو جائے گی اللہ اکبر اللہ اکبر ایک لمحے کو سوچو تو دماغ اسے سوچ بھی نہیں سکتا کانوں میں کیا رس گھلے گا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا وہ تو ہور کی آواز سے ہی اتنے مسہور تھے وہاں لہنے دعودی بھی سن لیا اللہ نے محمدِ مصطفیٰ بھی سن لیا اور پھر اللہ عز و جل نے جب کلام فرمایا اور خود سورہ مبارکہ تلاوت فرمائی تو سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ تو میرے بھائیوں اور میری بہنوں ابھی روایت جاری ہے لیکن ایک درس تک اور انتظار کرنا ہوگا انشاءاللہ تعالی اگلے درس میں دیکھیں گے کہ پھر اس کے بعد کیا ہوگا ابھی اتنا ہی تھامے رکھو اسی میں اپنے دلوں کو تھنڈک پہنچاؤ ذکرِ رب کرو ذکرِ مصطفیٰ کرو درود و السلام پڑھو پڑھو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ ایمان والے ہو اللہ کا شکر ادا کرو کہ اس نے ایمان کی دولت تمہیں دی ہے اللہ اکبر اللہ اکبر میرا رب بڑا کریم ہے میرا رب بڑا رحیم ہے میرا رب سب سے بڑا اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اس کی ذکر سے یہ زبان تر رہے اور یاد رکھو خدا کا ذکر کرے ذکرِ مصطفیٰ نہ کرے خدا کا ذکر کرے ذکرِ مصطفیٰ نہ کرے ہمارے موں میں ہو ایسی زبان خدا نہ کرے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آپ کو ریمائنڈ کراتا جلوں کہ سید ساتھ قادری انگلش چینل ایک ہے اور اسی طرح میں نے ابھی ریسنٹلی سید ساتھ قادری قرآن ریسٹیشن کا چینل بھی لانچ کیا ہے تو ان دونوں چینلز کو وزٹ کرنا انہیں سبسکرائب کرنا ان میں ویڈیوز دیکھنا نہ بھولیں اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کا بٹن دبائیں بیل کے آئیکاؤن کو پریس کریں تاکہ آپ کو ریگولر نوٹیفکیشن اپ ڈیٹس مل سکیں اور آپ ہمیں ہمارے لائیو سیشنز میں بھی جوئن کر سکیں ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک شیئر اور کومنٹ کرنا نہ بھولیں